اسلام علیکم میں آپ کا شہ فرفان بازتی بہت ساری فرمائشیں آ رہی تھیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے بگرہی دا رہی ہے اور فرمائشیں تھیں کہ کچھ بار بی کیو کی ریسپیز میں بنایا ہے انڈور تو ہم منائی رہے تھے لیکن ہم نے کہا کہ کچھ آفتھینٹک ریسپیز ریسٹورنٹ میں آگے بنایا ہے کمرشل اسٹائل میں جو جہاں کی ریسپی مشہور ہے آج ہمیں لال کلے ریسٹورنٹ کراچی میں اچھا لال کلے کی بہت ساری چیزیں سپیشنلٹی میں آتی ہیں خاص طور پر ان کے پراؤنز اور ان کا کنہ ان کا حلیم بریانی اس کے ساتھ ساتھ بار بی کیو بار بی کیو میں آج ہم منائیں گے ان کے ساتھ بیہاری کباب کی ریسپی اور آپ کو بتائیں گے کہ آثنٹک ریسپی جو ہے بیہاری کباب کی وہ کیسے بنے گی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں بھی آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملیں گی اور آثنٹک ریسپی سیکھنے کو ملے گی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بیہاری کباب کی ریسپی لال کلہ جو ہے نا میری بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں اور لال کلہ ایک ایسی پلیس ہے کراچی کے جو کے لینڈ مارک ہے آپ پاکستان سے باہر بھی ہوں گے تو اگر آپ کراچی بھی آت کریں گے تو کائدہ دامز کا مزار اس کے بعد لال کلہ زہن میں آتا ہے گیار ایک ریسٹورنٹ لیجنری ریسٹورنٹ ہے جو کہ ہماری تین کو ہماری روایتوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور خاص طور پر یہاں پہ جب کوئی فارنر آتے ہیں لوگ باہر سے لوگ آرہے ہوتے اور جب وہ آتے ہیں لال کلہ میں انٹر ہوتے ہیں خاص طور پر رات دینر ٹائم پہ دینر ٹائم پہ لال کلہ کے ویو امیزنگ ہے ورڈز نہیں میرے پاس اتنا مزیدار کوئی ویو آتا ہے جس طرح کی لائٹنگ ہے جس طرح کا بارڈ اس کا سٹرکچر ہے سارا مطلب آپ آئیں لال کلہ شام میں مزہ کرے گا تو جناب ہم آ چکے ہیں لال کلہ کے پروڈکشن ایریا میں ہمارے ساتھ ہیں شیف سعید اندرہ موسٹ سینئر شیف ہیں لال کلہ باربی کیو کے اچھا جناب تو یہ آج ہمیں بتانے والے ہیں بیہاری کباب کی آثنٹک ریسپی بہت ساری چیزم پوچھیں گے کہ میٹ کون سا لینا چاہیے میٹ کی کٹنگ کیسے لینا چاہیے کیونکہ بیہاری کباب جب بھی بنائیں گے تو بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں کہ میٹ کون سے پارٹ کر لینا ہے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے یہ ساری سیلیکشن کیسے کرنیاں بتائیں گے ہمیں شیف سعب سب سے پہلے تو بیف جو ہے یہ مقدم ہونا چاہیے مقدم ٹاپ سیڈ بھی کہتے اور اس کو اس طرح کٹ لیا اور اس میں نے فیر کوئی چربی کچھ اور چیز نہیں لگی ہونی چاہیے اس کے نا ہشتر آپ پسندہ چاپ کٹیں کریں مگر بھریک بھریک اور ایک سید کی ہوگا ایک سائز کی اچھا یہ بہت مہدر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سائز اگر بھوٹی ہے تو اس کا سائز ایک رکھنا ہے اگر پسندے بنا رہے ہیں تو اس کی تکنس ایک رکھنی ہے بلکل ہی بھوٹی چھوٹی بھری ہو جائیں مگر سلائچ بھریک آئے اسی سے بھی یہ ٹینڈر ہوتا ہے یہ سب سے پہلے جانا بیاری کے بھونے پپیتہ لگانا ہوتا ہے یہ پپیتہ پیلا دکھ رہا ہے آپ نے پکا پپیتہ لیا کچھا پکا ہے پپیتہ آپ نے پہلے لگا کے اس کو اچھے طریقے سے مرینیشن کر رہا ہے پہلے صرف پپیتہ اس کی خاص وجہ پہلے پپیتہ لگے گا تو ٹینڈر ڈلدی ہوگا ٹینڈر ڈلدی ہوگا ڈائریکٹ وہ میٹ کو لگ جائے گا جا کے بلکل اکثر یہی غلطی ہوتی ہے کہ پپیتہ پہلے نہیں لگتا صحیح یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنا ہے مسائلے کے ساتھ آپ نے پپیتہ شامل نہیں کرنا ہے بلکہ پپیتہ جو ہے پہلے آپ نے گوشت پہ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اب یہ دیکھیں یہ چوب ہونین ہے یہ بھی ایک کیجی میں کوئی 10 گرام ہونا چاہیے ادریکلسن ہے پانچ پانچ گرام اچھا پیاز جو ہے اس کو کیسے ہی یوز کر رہے ہیں پانی نکالا ہے اس کو نچوڑ کے بلکہ نچوڑ کے پانی نکالا ہے پانی نکالا ہے اس کا ادریکلسن ہو گیا جی کھوپرا پیساوہ بلیک پیپر گرم مسائلہ چھئیے رہ چلی یہ بادیاں گیا اسے کھشبو آتی ہے صحیح لاسٹ میں یہ پھوک کلر ہیں یہ پھوک کلر ہیں دہی اور کلر کو ایسے کر کے آپ ایسے مکس کریں گے صحیح ہے اور پھر آپ اس میں ڈالیں گے تو کلر اچھا آئے گا یہ ٹیکنک دیکھ لیں کہ دہی میں آپ نے کلر ڈالنا ہے پھر آپ نے مکس کرنا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے مکس کر دیا تو خاص کیا لکھنا ہے کہ مکسنگ جانا کم اد کم تیو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے کرنا ہے صحیح یہاں جتنی دیر ملائیں گے اتنا اچھا فلیور آئے گا اس کا ہم نے سرسوں کا ایلہ پکایا ہوا ہے اچھا جاری کچھا نہیں یہ جو ہے بڑا اس کو پکا کے ڈالنا ہے اور یہ جو ہے اس میں کچھے تیل کے سمن لے آئے گا صحیح ہے سرسوں کا تیل پکا کے ڈال دیا نمک شامل کر دیا نامنے اس میں نمک کرنا ہے کرنا ہے نمک شامل یہ نمک ہے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں 10 کرام ہم ڈالتے ہیں صحیح یہ کلو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کوئی لکور نہیں ہے کوئی کلر ایسا نہیں مسال اچھے سا لگ گیا لاسٹ میں جو سرسوں کے تیل میں آپ نے پیال پرون کیا تھا یہ ڈالنا ہے جس تیل میں آپ نے پیاز براؤن کیا وہ ہی تیل شامل کرنا ہے وہ ہی تیل شامل کرنا ہے وہ ہی تیل شامل کرنا ہے یہ آپ کا بیاری کواب جائے ریڈی اس کو 24 گھنٹے کی مہرینیشن پکائیں پپیدہ جو ہم نے ڈالا ہے کتنے گرام آئیڈیال پپیدہ اگر ہم 24 گھنٹے کے لئے اس کو مہرینیٹ کر رہے ہیں تو کتنا پپیدہ ہم ڈالیں گے ایک کجی میں ڈیڑھ سو گرام ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پسندے اس طرح کے آنے چاہیے باریک ہونے چاہیے کوٹا بڑا وجہ کوئی مسئلہ نہیں مگر باریک ہونے چاہیے باریک ہونے چاہیے بھائی زبردست یہ ہو گئی ہے چلے جی مہرینیشن ہو چکی ہے اس طریقے سے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے تو شیف صاحب نے ایک مہرینیشن اور کر کے رکھی تھی جو انہوں نے کل کر دی تھی تو آج ہم یہ رکھ دیں گے کل والی پکائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بیاری کباب کی تو چلتے ہیں اس کو گریل کرتے ہیں تو جناب ہم نیچے آگئے ہیں پروڈیکشن ایری سے بہار آگئے ہیں اور یہاں پہ میرے پیچھا آپ دیکھ رہے ہیں لالکلے کا باربی کیو ایری ہے جہاں پہ لائیپ کوکنگ ہوتی ہے تو چلتے ہیں یہاں پہ شیف صاحب کے پاس وہ بتائیں گے سیکھوں میں کس طرح لگانا ہے بیپ کو بیاری کباب کی اور پکانا کیسے کتنی دیر آ جائیں چلیں سیکھیں تیار ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھرنا کیسے سیکھوں میں یہ ٹیکنک آپ نے ضرور دیکھنی ہے بیسیکلی پروڈ رہے ہیں پارچے لمدے ہیں تو ان کو اس طریقے سے آپ نے پروڈا ہے اور یہ بڑا کرٹیکل ہے اس کو پکانا اور بھرنا اگر بہت زیادہ یہ اس کی گلاوٹ ہوگی تو یہ گرنے لگے گا تو اس بات کا اپنے خیال لگنا ہے کہ اس کی گلاوٹ جو ہے وہ آپ نے پروڈ پر رکھنی ہے کتنے دیر تا رکھنی ہے اور کتنا آپ نے اس پر پپیتہ لگانا ہے جو ریسپی ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں ایک بار اسی جو مطابق ٹرائی دور کیجئے گا نہ گرے گا نہ کچھا رہے گا اس پی آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے انشاءاللہ پرفیکٹ ریسپی ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سیکریٹ ریسپی ہے آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ مزہ آیا آپ کو ایتھینٹک ریسپی ہے لالکلہ کے بیاری گواب کی ایک جسی ہے اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں کوکنگ پر یہ رکھ دی ہیں جیسے آپ نے کوئلے پر رکھنا ہے آپ نے آئل گن سے آئل لگا دینا ہے تو یہ کبھی بھی جلے گا آپ کا اس لئے جل جاتا ہے کہ لوگوں کے پر آئل نہیں ہوتا اور اس کی ہیٹ کتنی رکھنی ہے کیسے اندازہ کریں گے لوگوں کو تورا سا باتائیں یہ دیکھیں جو سامنے ہے یہ میڈیم کتنی دیر ایک سائٹ پکائیں گے دو تین منٹ باہر موک کرتے ہیں دو دو منٹ باہر موک کریں گے ٹوٹل ٹائم دس سے بارہ منٹ موسیقی 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 دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں گویل ڈان ہو چکا ہے جلا نہیں ہے کہیں سے آپ کو لگے گا نہیں کہیں سے یہ جلگیا اور کالا ہو گیا ہے اس کا کیا ٹیفتی چاہتا ہے ایسی ہم نے پیٹ کے اوپر یہ رکھا تھا نا بیاری کباب کو فورا نوائلنگ کر دیتی اس کے اوپر جس کے ایسے یہ اینڈ تک جو نا کلر اس کا مینٹینڈر اور بیترین کلار آ چکا ہے ڈان ہے ڈان ہے ڈان ہے ڈالیں پلیٹ بہو دارتے ہیں اس کو چلے بھائی آپ دار ٹرائے کر دیں بیترین ٹینڈرنیس دیکھ رہا ہوں اینڈ ہے اینڈ ہے کمہال ہے آثینٹک پلیور بلینڈ آف سپائس ٹینڈرنیس جتنا سپائس نیویل ہونا چاہیے بلکل بیلنس ریسپ یہ آپ لوگوں نے یہ بنانی ہے اور ہمیں بتانی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے خیم کو بھی چینج کیا اپنے شو کی تھوڑا سا آوٹڈو شوٹ کی طرف گئے تو اس کا بھی آپ نے فیڈبیک دینا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئکن کا بٹن دے دوائیں تاکہ ہے نئی آنے والی ریسپی کا نوٹی پیشن آپ کو ٹائم نی مل جائے تھانک یو موسیقی